سونالی فگاٹ کے پریوار نے مکمنتری منہورلال سے مل کر اس کیس کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی پریوار نے اس بارے میں بقاعدہ سی ایم کو لکھت گئے پتر بھی سوپا اس دوران سی ایم منہورلال نے سونالی کی بیٹی ایشودرہ کے سر پر ہاتھ فیر کر اسے سانتونا دی ہریانہ سرکار اس مددے پر گوہ کی بی جی پی سرکار کو چٹھی لکھے گی اس میں سونالی کے پریوار کی ڈیمانڈ کے مطابق گوہ سرکار سے انرود کیا جائے گا کہ وہ ہے اس کیس کی سی بی آئی جانچ کروائیں بتا دیں کہ سونالی کی اکلوتی بیٹی ایشودرہ کے علاوہ ان کے بھائی رنگ کو چھوٹی بہن روکیش جی جا امن پنیا اور بھتیزے مونیندر فگاٹ بھی چنڈگر میں ہریانہ سی ایم آباس پر پہنچے یہ پانچوں ایک ہی گاڑی میں سوار تھے ہماری ہیلپ کریں گے ہم نے سی بی آئی انویسٹیگیشن کے لئے بولا ہے بس ابھی یہی بات ہوئی ہے اور لوگوں کا بھی کچھ کہہ نہیں سب کی لیکن جو جو زوردس کی کر رہے تھے ہم نے سزا ملنی چاہیے مکھے منتری نے سی بی آئی کی جو جانچ عام کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے سی ایم صاحب نے بولا کہ اچھی دنگ سے کروائیں گے سی بی آئی جانچ بولا ہے انہوں نے سی بی آئی جانچ ہوگی ابھی تک تو جانچ چلیتے ہیں اس سے سنکوش نہیں ہے نہیں ہم سنکوش نہیں تھے تب ہی تو سی بی آئی مانگ کی جانچ رکھی ہے نا ہم نے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو صدیر کے جو پیچھے ہیں جو بندے وہ باہر نکل کے آئے یہ جو یہ سڑی انتر ہے نا اس کا پردہ فاس ہو سی ایم صاحب کام دنیواد کرتے ہیں یہ ہماری جو دیمانڈ تھی ہماری پراتھنا تھی اس کیس کی سنالی فوگارٹ مڈر کیس کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اور انہوں نے پورا وشواس دلائیا ہمیں کہ اس کی نسبک جانچ ہوگی اور اس کی جانچ سی بی آئی کرے گی مکہ منتری جی کے سمکھ ہم نے مانگ رکھی بھی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے جو کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا سوچن دیا اور ہماری مانگ کو مان لیا بھئی اس کیس کی سی بی آئی جانچ ہوگی اکیلا سو دن نہیں ہے اس میں آنے لوگ کافی نکلیں گے اس میں سے اس میں راجنیتک بھی ہو سکتے ہیں اور مطلب کی پروپٹیت یانے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں